کیا آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوبرز کتنے پیسے کماتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ حال ہی میں ہونے والی ایک سٹڈی کے مطابق یوٹیوبر بننا دنیا کی سب سے ڈیزائرابل جوبز میں سے ایک ہے ممکن ہے کہ آپ کی نظر سے ایسے آرٹیکل گزرے ہوں جن کے مطابق تقریباً کوئی بھی یوٹیوبر پر اپنا گزر بسر نہیں کر پا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عام لوگوں کے بارے میں بات کرتے نظر آئیں کہ کیسے وہ عام انسان سے لگ پتی یا کلوڑ پتی بن گئے ہیں تو سچائی کیا ہے؟ یوٹیوب سے آپ کیسے امیر بن سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جواب دیں گے کہ یوٹیوب ایڈ ریوینی پروگرام کیسے کام کرتا ہے؟ آپ یوٹیوب سے کتنے پیسے بنا سکتے ہیں اور وہ کون سے راستے اور ذرائیں ہیں جو یوٹیوبرز اپنے چینل پر استعمال کر کے پروفٹ کماتے ہیں؟ بشمول مونیٹائزیشن ٹرک جو آپ خود سے استعمال کرنا چاہیں گے مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایک ایسی ویڈیو جس کے ویوز صرف ایک ہزار تھے اس ویڈیو سے کیسے پانچ سو ڈالر بن گئے؟ جبکہ دوسری طرف ایسی ویڈیو جس کی ویوز کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی وہ ویڈیو پانچ سو ڈالر سے بھی کم پیسے بنا سکی تو چلیں یوٹیوب پر پیسے کیسے بنتے ہیں اس حقیقت کو کھوجتے ہیں یہ ویڈیو تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے نمبر ون یوٹیوب کا ایڈ ریونیو ایکچول میں کیسے کام کرتا ہے نمبر ٹو یوٹیوب ایڈ پروگرام کے علاوہ اور پیسے کیسے کامائے جا سکتے ہیں نمبر تھری یوٹیوب ملینئر کیسے بنا جائے ان یوٹیوبرز سے ملیے ان دونوں یوٹیوبرز کی آرڈینس کا سائز تقریباً ملتا جلتا ہے گرہم سٹیفن کے سبسکرائبرز کی تعداد تین ملین ہے جبکہ لاف کے سبسکرائبرز کی تعداد دو آشاریہ تین ملین ہے پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گرہم کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ لاف تیس ہزار یو ایس ڈالر کریڈٹ کارٹ ڈیپت کا شکار ہے دراصل دنیا بھر میں یوٹیوبرز ان دو کٹیگوریز میں ڈیوائیڈٹ ہیں جہاں کچھ یوٹیوبرز گلیمرس لگجوریس پرتائش لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جبکہ دوسری طرف تعداد ایسے یوٹیوبرز کی بھی ہے جو اپنے کروڈٹ کارٹ کے بلز تک پے نہیں کر پا رہے ظاہر ہے کہ ان یوٹیوبرز کے دیوالیہ ہونے میں ان کے شہانہ اخراجات کا بڑا ہاتھ ہے لیکن دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بات یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانے کی آتی ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ویوز ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب کسی بھی ایڈ کے لیے پرائس خود سے سیٹ نہیں کرتا نہ ہی یوٹیوب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پر ایکس ویوز آنے پر آپ کو ایکس اماؤنٹ ملے گا یوٹیوب ایڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویڈیو پر ایڈ دیکھتے ہیں تو یہ وہ ایڈورٹائزرز ہیں جو بیک اینڈ سے تیکھ کرتے ہیں کہ وہ پر ویو کتنا پیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ٹاپکس پر بننے والی ویڈیوز کے لیے ایڈورٹائزرز زیادہ پیک کرنے پر بخوشی راضی ہیں دوبارہ چلتے ہیں گراہم اور لاف یوٹیوبرز کی طرف گراہم کا یوٹیوب ایڈ ریونیو اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ اپنی ویڈیوز میں فائنینس اور انویسٹنگ پر بات کرتا ہے اور یہ وہ ٹاپک ہیں جس پر ایورٹائزرز بخوشی زیادہ پیسی دینا پسند کرتے ہیں اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں جس کا فائنینس سے تعلق ہے تو آپ کے پاس زیادہ پروفٹ مارجن ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی فائنینس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس بات کی قوی چانسز ہیں کہ وہ آپ کی پروڈک کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے جبکہ دوسری طرف لاف کے چینل کی بات کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پہلے پرینک ویڈیو بناتا تھا پھر وی لاغنگ بنانا شروع کر دی ایڈورٹائزرز اس طرح کے کانٹینٹ کے لیے زیادہ پیک کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ پرینک ویڈیوز کون دیکھ رہا ہے اور خاص طور پر ایڈورٹائزرز کے لیے ان کے پروڈک کے لیے پرینک ویڈیو ریلیٹیبل ہی نہیں ہے سو جب یوٹیوب ایڈ ریونیو کی بات کی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے چینل کی نیش ایسی ہے جس پر ایڈورٹائزر بخوشی زیادہ پیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب ایڈ ریونیو زیادہ حاصل کریں گے اگر آپ کے پاس اپنا یوٹیوب چینل ہے تو ایک کام کریں یوٹیوب سٹیوڈیو میں جائیں اور سٹیٹس پڑھنا شروع کر دیں آپ کو انتاظہ ہوگا آپ کی وہ کونسی ویڈیو ہے جس پر ایڈورٹائزرز زیادہ پیک کرنا چاہ رہے ہیں سمپلی اپنی ویڈیو کے آگے سی پی ایم یعنی کاسٹ پر تھاؤزن امپریشن کو چیک کر لیں سی پی ایم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایڈورٹائزر نے آپ کی ایک مونٹائز ویڈیو پر ہزار ویوز پر کتنا پے کیا ہے فرٹس کریں کہ ایک کامیڈی سکیچ کا سی پی ایم دو ڈالر ہے جبکہ انشورنس کے ٹاپک پر بنی ویڈیو کا سی پی ایم چالیس ڈالر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہزار ویوز پر انشورنس ویڈیو سکیچ ویڈیو سے بیز گنا زیادہ پیسہ بنا رہی ہے مزید یہ کہ دونوں ویڈیوز پر ملین مونٹائز ویو ہونے پر ایک ویڈیو دو ہزار ڈالر کما چکی ہوگی جبکہ دوسری ویڈیو چالیس ہزار ڈالر بنا چکی ہوگی اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایڈورٹائزرز انشورنس ویڈیو پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہتے ہیں بنیزبت ایسی ویڈیو کے جس کی آرڈینس تک کا نہیں پتا دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایڈورٹائزرز کے لیے کانٹینٹ اور ٹاپک زیادہ اہم ہیں اگر آپ کا چینل ہے جس کی سی پی ایم بظاہر لو ہے یاد رکھیں کہ ہر ویڈیو انفرادی طور پر رینک ہوتی ہے اگر آپ کومیڈی اسکیچ بنا رہے ہیں جس میں آپ کے ٹاپک پر پیسے بنانے، فائننس، انویسٹنگ ریل اسٹیٹ، لائیرز اور بزنس یا ہر اس ٹاپک پر جس پر ایڈورٹائزر زیادہ پی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ ریونیو کی مد میں اچھے پیسے بنا سکتے ہیں کی بات ہم جانتے ہیں کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو میں کہی جانے والے ورڈز، ٹائٹل، ڈسکرپشن اور ٹیکس کو مونٹر کرتا ہے اگر ہم لاؤف کے چینل میں جائیں تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی ویڈیو ان کی سب سے زیادہ پیسہ بنانے والی ویڈیو وہ تھی جب انہوں نے ایک ڈے ٹریڈر کا انٹرویو کیا تھا لاؤف نے اور بھی انٹرویوز کیے ہیں جن کے ویوز بھی ڈے ٹریڈر ویڈیوز کے مطابق ہی ہیں یا اس سے قریب قریب لیکن ڈے ٹریڈنگ اور انویسٹنگ وہ کی ورڈز ہیں جن کی سی پی ایم ہائے ہے اس بنا پر لاؤف کی اس ویڈیو نے اچھا یوٹیوب ایڈ ریوڈیو حاصل کیا اگر آپ اچھا یوٹیوب ایڈ ریوڈیو کمانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ٹاپکس پر ویڈیو بنائیں جو زیادہ پروفیٹیبل ہو جن کا سی پی ایم ہائے ہو بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے ایڈورٹائزرز صرف مخصوص ٹاپکس اور کی ورڈز کے لیے پے نہیں کرتے بلکہ وہ اس چیز کو بھی خاتل میں رہتے ہیں اور زیادہ پیش دینا پسند کرتے ہیں کہ ان کا ایڈ کسے دکھایا جا رہا ہے زیادہ تر ایڈورٹائزرز چاہیں گے کہ ان کا ایڈ فورسٹ ورلڈ کنٹریز جیسے کہ امریکہ برطانیہ میں دکھایا جائے کیونکہ ایڈورٹائزرز جانتے ہیں کہ ان ممالک میں رہنے والوں کی ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے ڈسپوزیبل انکم سے مراد وہ پیسہ ہے جو ٹیکس ڈیڈکشن اور دیگر چارجز ادا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے ایڈورٹائزرز جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ کے ایڈ ایسے ممالک میں نہیں لگا سکتے جہاں لوگ ان کے پروڈکٹ کو خرید نہیں سکتے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی پروڈکٹ کی پرائس پانچ سو ڈالر ہو اور وہ ایڈ کسی پسواندہ ملک میں دکھایا جائے جہاں مہنگائی ہے غربت ہے اور جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات کا حصول مشکل ہے ایڈورٹائزرز گوگل کے مہیا کردہ ڈیٹا جیسے کہ یوزر انٹرسٹ اور ہاؤس ہول انکم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام فیکٹرز کو مدے نظر رکھ کر اپنا پیسہ ایڈ پر لگاتے ہیں تو پتہ چلا کہ یوٹیبل جو ارننگ یوٹیوب سے کرتے ہیں اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے بلکہ وہ ویڈیو کون دیکھ رہا ہے اور ایڈورٹائزر کس ویڈیو پر کتنا پیک کرنا چاہتے ہیں زیادہ سی پی ایم کی حامل ویڈیوز پر زیادہ ارننگ ہوگی جو اس کانٹینٹ کیریٹر کو ملے گی جس سے وہ زیادہ پیسہ بناتے ہیں یوٹیوب ایڈ ریوینیو کس طرح کام کرتا ہے اس میکنیزم کو سمجھنے کے بعد ایسی ویب سائٹس کو استعمال بے مقصد ہو گیا ہے کیونکہ کوئی بھی سوفیئر یوٹیوب ایڈ ریوینیو کو ایسٹیمنٹ نہیں کر سکتا ہے اور ایک آخری بات ایڈ ریوینیو وہ واحد راستہ نہیں ہے جس سے یوٹیوب پر ارننگ کی جا سکتی ہے اگر آپ یوٹیوب سے فل ٹائم انکم بنانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب ایڈ ریوینیو آپ کی پہلی چوائس نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ یہ انپرڈکٹیبل ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے زیادہ بہتر راستے ہیں پیسے بنانے کے آپ کو یہ فارمولا یاد رکھنے کی ضرورت ہے اٹینشن اس یکلس ٹو منی اگر آپ کے پاس لوگوں کی اٹینشن ہے لوگ آپ کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کمانے کے انگنت راستے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر یوٹیوبر ایک نو سال کا بچہ رایان کیجی ہے کچھ ویبسائٹس کے مطابق رایان کا ریونیو تیس ملین یو ایس ڈالر سالانہ ہے لیکن یہ سب یوٹیوب ایڈ سے نہیں ہے بلکہ رایان نے اپنے چینل کے ذریعے ریونیو سٹریمز سیٹ اپ کر رکھی ہے اور اس فارمولے کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسے ہر کوئی اپنا سکتا ہے وہ بھی جس کی آرڈینس چھوٹی ہو ان طریقوں میں سب سے پہلے میتھڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے افیلیٹ مارکٹنگ اگر آپ کے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی سبسکرائبر نہ ہو پھر بھی آپ افیلیٹ مارکٹنگ کے ذریعے یوٹیوب سے ارلنگ کر سکتے ہیں آپ بزنیس جن کے پاس پروڈکس یا سرویسز ہوتی ہیں اپنی ویڈیو میں انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک یونیک لنک دیا جائے گا جو آپ اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے اور جب بھی کوئی آپ کے دیے گئے لنک سے وہ پروڈکٹ خریدے گا آپ اس سیل سے کمیشن حاصل کریں گے آپ کو پروڈکٹ کی میکنگ شیپنگ مینجنگ اور کسٹمر سرویس کی درد سری نہیں ہوگی بس اس بات کا خیال لکھیں کہ جو پروڈکٹ آپ مارکٹ کر رہے ہیں وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے آپ کی آڈینس اسے پسند کرتی ہے آپ ویڈیو پوست کرنے کے بعد افیلیٹ مارکٹنگ سے پیسے بنا سکتے ہیں یہاں تک کے مہینوں اور سالوں تک بھی آپ پروڈکٹ کو پروڈکٹ کرنے کے لیے افیلیٹ مارکٹ پلیسز جیسے کہ کلک بینک وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بزنسز کے پاس براہے راست بھی جا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیسفک پروڈکٹ پرو موٹ کر سکتے ہیں تو اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ افیلیٹ مارکٹنگ سے یوٹیوبرز کتنا کما سکتے ہیں تو یہ بھی ایک قیاس ہے اگر آپ ایمازون ایفیلیٹ پروگرام یوز کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کچھ سو ڈالر کما رہے ہوں گے کیونکہ ایمازون ایفیلیٹ پروگرام آپ کو سیل کی بہت چھوٹی پرسنٹیج دیتا ہے لیکن اگر آپ ڈیجیٹل کوٹس یا سوفیر پرو موٹ کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ پچاس فیصد یا اس سے بھی زیادہ سیل کی مد میں پیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ کماتے ہیں نمبر ٹو سپانسر شپ سپانسر شپ میں سیل کی پرسنٹیج کے بجائے آپ کو ملتا ہے ایک فکس اماؤنٹ جو آپ اپنی ویڈیو میں کسی بھی پروڈکٹ یا سرویس کی ایورٹیزمنٹ پر حاصل کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ سپانسر شپ صرف بڑے چینلز کے لیے ہوتی ہے یوٹیوب پر میگنٹس میڈیا ایک ایسا چینل ہے جہاں انہیں اپنا پہلا سپانسر تب ملا تھا جب ان کے چینل پر سبسکرائبر کی تعداد صرف ایک ہزار پچاس تھی سپانسر لینے کے لیے چینل کے سبسکرائبر اور نمبر آف ویوز لازمی نہیں ہے جو چیز لازمی ہے وہ یہ کہ سپانسر پرڈکٹ آرڈینس سے کتنا میچ کر رہی ہے یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی کمپنی تک پہنچ سکتے ہیں اور ان سے سپانسر شپ ڈیل کر سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو ریکمین کریں گے کہ آپ صرف انہی پرڈکٹ اور سرویسز کو پروموٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آرڈینس کے لیے موضوع ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو چانس ہیں کہ آرڈینس میں آپ کی ویلیو ٹائلیوٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کی دی ہوئی ریکمین دیشن آرڈینس ایکسپٹ کرتی ہے تو یہ آپ اور آپ کے چینل کے لیے ورث وائل ہے آپ کا سپانسر بھی خوش ہوگا چینل گروت بھی ہوگی اور پیسہ بھی بنے گا اگر ہم مسٹر بیسٹ کی بات کریں تو مسٹر بیسٹ کسی بھی سپانسر کے لیے سکس چھے فگر میں ڈیل ڈن کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ایک ایک ویڈیو پر کئی ملین ویوز موجود ہیں بہرحال اگر آپ کے چینل پر دس ہزار سبسکر بھی ہیں آپ پھر بھی ایک ہزار یو ایس ڈالر میں سپانسر حاصل کر سکتے ہیں اس گیم میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں ہمیشہ اپنے سپانسر سے زیادہ رقم کا مطالبہ کریں تاکہ نیگوشیٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس روم باقی رہے جب آپ کے پاس ایسے فینز آ جائیں جو آپ کا چینل پسند کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو آپ کو اپنی خوشی سے کچھ رقم ڈونیٹ کرنا چاہیں گے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں اس کے عوض آپ انہیں کچھ ایکسٹرا بیہین دھ کلپس یا کانٹن ٹک ارلیئر ایکسس دے سکتے ہیں یوٹیوب کا اپنا بھی چینل ممبرشی پروگرام ہے اسی کے ساتھ لائف سٹریم میں سپر چیٹ بھی ہے البتہ زیادہ تر کانٹن کریٹرز پیٹریون ہی کو پسند کرتے ہیں برحال یہاں تھوڑا حساب کتاب کرتے ہیں اگر آپ کو آپ کا فین ارلیئر کانٹن ایکسس دینے کے عوض پانچ ڈالر مہانہ ادا کرتا ہے اور آپ کو ایک ہزار لوگ ایسے مل جائے جو مہانہ پانچ ڈالر ادا کریں تو اس طرح آپ پانچ ہزار ڈالر مہانہ کما سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح بڑے بڑے چینلز ہیرہ تنگ سور پر اپنی انکم کو بڑھاتے ہیں اور اپنے فینس کو بونس ایکسس دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں سیلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں بڑے بڑے چینلز جیسے پیوٹی پائے کے لیے ملچنڈائز ایک پروفٹیبل چیز ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کے پاس چھوٹی آرڈینس ہو تو ایک پلین سی ٹی شیئرٹ اور مک پر اپنا لوگو لگا دینے سے آپ کے پاس پیسہ نہیں آنے لیے ڈیجیٹل کورس بنا لیں کیونکہ اگر آپ کی آرڈینس آپ کا فری یوٹیب کانٹین انجوائی کر رہی ہے تو غالب امکان ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جو بخوشی آپ کا کورس خریدنا چاہیں گے تاکہ آپ سے مزید سیکھا جا سکے اس طرح کی کورس فٹنس ڈیٹنگ بزنس نیش کے حامل چینل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے چینل پر نالج شیئر کر رہے ہیں تو اس بات کے چانس ہیں کہ لوگ آپ کو کورس کی قیمت ادا کر دیں گے جہاں آپ چیزوں کو مزید دیپلی سکھا اور سمجھا سکتے ہیں جب آپ ورڈ کر لیا ہے رننگ آی یوٹیوب بزنس اپنے یوٹیوب چینل کو ہوبی اور جوب کی صورت میں ڈیل کرنا بند کر دیں اپنے چینل کو ایز بزنس لے کر سوچیں کیونکہ جب آپ ان تمام ریونیو سسٹمز جن کا ہم نے اس ڈاکیمنٹ میں تذکرہ کیا ہے خاص کر اپشن فور یعنی سیل اپ پروڈکٹ سے انٹیڈیوز ہو جائیں گے تب آپ کا چینل ایک یوٹیوب چینل سے کہیں بڑھ ہو جائے گا اس طرح آپ کی یوٹیوب ویڈیوز فری مارکٹنگ ٹول بن جائیں گی ان پروڈک اور سرویسز کی جو آپ بیچ رہے ہو اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سچ میں بڑی رقم چھپی ہوئی ہے اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ویڈیو میں آدھا وقت تو پروڈکٹ کو بیچنے میں ہی لگا دیں جتنے بڑے چینل یوٹیوب پر ہیں ان کی آمدنی کا سارا انحصار یوٹیوب ایڈ ریونی نہیں ہے بلکہ وہ ویڈیو ہیں جن سے انہیں ویور اٹینشن ملتی ہے یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ جتنے بھی بڑے یوٹیوب چینل ہیں ان کی سکس کے پیچھے ایک ٹیم ہے جو ان کے لئے کام کرتی ہے ان کے پاس ویڈیو ساتھ آگے بڑھ سکیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ سیل کریں گے اتنی بہتر ٹیم ہوگی جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گی جس سے آپ کی سیل بڑھے گی اور یوں یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی جائے گی اپنے یوٹیوب چینل کو از ایز کانسیڈر کرتے ہوئے اس پر سنجید گی سے کام کریں ایڈ پر ریلائے نہیں کریں بلکہ ملٹیبل ایڈ سٹریمنگ آپشنز کو کام میں لے کر آئے خاص کر پروڈکٹ یا سرویسز جو آپ سیل کر سکتے ہیں فلیش پک کرتے ہوئے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اس امید ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یوٹیوب چینل کو بزنس کنسیڈر کرتے ہوئے یوٹیوب ایڈ ریوینیو کے علاوہ آویلیبل تمام آپشن کو برویقار لا کر کیسے آپ بھی اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں